مُشِتْتُ رَا یَقُمْ مُنِينَ وَهُوَا عِبِطَانَ کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا روح ہوگا اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہہ روایا گیا وَإِنَا دْرِيَ لوگوں مجھے معلوم نہیں ہیں کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے وَإِنَا دْرِي لَعَلَّهُ فِتَّةُ لَكُمْ وَمَتَعُونَ الْاہِينَ اور میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور محلت دے دے تمہیں اور کچھ اور آجمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور محلت عطا فرما دے ہو سکتا ہے تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا لیکن دو امکانات ہیں امکانات نمبر ایک کیا ہے ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلوک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کے نگاہوں میں کھٹک رہا ہے میں کھٹکتا ہوں دلے یزدہ میں کانٹے کی طرح اگرچہ ان کی سٹریٹیجی کیا ہے ایک ایک کر کے ان کے حصے بخرے کر کے دیا پانچہ کھڑو ابھی وہ بلوک کونسا ایران ہے افغانستان ہے پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آداد ہونے والی جو ریاستیں ہیں یہ ایک سالڈ بلوک یہ عجمی مسلمان عربی نہیں عربی کہے یہ نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی محمد علمے سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند میرا جن کو مل گیا لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دیتی تھی سورہ محمد میں ان تتولو یستبدل قومن غیر اکم اگر تم پیٹ دکھا دوگے اس بیشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں گے اور یہ بات ہو چکی ہے تیرویں صدی عیسوی میں بارہ سو اٹھاون میں جب سقوط بغداد ہوا ہے عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی معذور کر دیئے گا اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی ترکوں کے ہاتھ ترکان تیموری ہندوستان میں ترکان سفوی ایران میں ترکان سلجوکی میڈل ایس میں اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ بشل کی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ جو گریٹ آٹومان امپار اس صدی کے آغاز تتائم تھی اس صدی میں عجیب عجیب موجزے ہوئے ہیں گریٹ آٹومان امپار جو تین بڑے آدموں پر محیط نام و نشان ختم گریٹ یو ایس ایس آر نام و نشان ختم اب تو روس صاحب ایک ملک کی عزیز سے رہ گئے یہ اس صدی میں دو دو ہوا اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں بڑی بڑی دو عظیم جنگیں ہو چکی ہیں تیسری جو ہے سر پر کھڑی یہ دور نہیں ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ دوستیاں سے ہو چکا ہے بہر آل اس وقت جو میں کہہ رہا تھا ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے لیکن میں بہر آم اصل موضوع کی طرف کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلوک میں اسلام کا ایلیا ہو اور اس کے لیے کچھ نبیدیں بھی موجود ہیں احادیث نبیہ میں وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شہر میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے حدیث میں آتا ہے یقروج ناسم من المشرق یوٹیول علی المہدی یعنی سلطان ہی مشرق سے فوجیں نکلیں گی یہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی اور یہ ہوں گے ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بند کر ابریں گے پاتل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے ایک آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کا نزول حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں کہ یہود کا قلعہ کمہ ہوگا اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا اس کی بڑی بازے حدیثیں موجود ہیں اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں یہ احادیث کی کتب کے اندر بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے یَخْرُجُو مِنْ خُرَاسَانَ رَعَيَاتُ سُود اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے نوٹ کیجئے گا یہ ترمزی شریف کی روایت ہے یَخْرُجُو مِنْ خُرَاسَانَ رَعَيَاتُ سُود لَا يَرْضُحَاشَيُن حَتَّىٰ تُنْ سَبَبِهِ الْيَا اور خُرَاسَان حضورﷺ کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی ببتار بھی کم نہیں ہے یہاں سے خیر برامد ہوگا اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے یہ پاکستان بچا کھچا پاکستان ورٹ ریمینز آف پاکستان یہ اصل میں ہے کیا معنی بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے یہ تین سو تیرہ نہیں تھے اسلام تھا اسی طرح نوٹ کیجئے پاکستان نہیں ہے چار صدیوں کی تجدیدی مسائی کا حاصل آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کلکہ ہے مجددین سننے ابی دعوت کی روایت اِنَّ اللَّهِ يَبْعَصُ فِي حَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ رَاسِ قُلِّ نَيْتِ عَامِن مَنْ يُجِدِدُ لَحَدِينَهَا اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے ایک ہزار برس تک سارے مجدد عالمِ عرب میں پیدا ہوئے جیسے ہی دوسرا ہزار سال شروع ہوا الفِ ثانی کا مجددِ عاظم شیخ احمد سرہندی کہا تھا سنم خانہِ ہند میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیرِ فلق مطلعِ انوار گردن نہ جھوگی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفسِ قرم سے ہے گرمی آرار وہ پھر بارویں صدی کا مجددِ عاظم امام الہنشاہ علیاللہ دہلوی تیرہویں صدی کا مجددِ عاظم سید احمد پریلوی اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہِ ہزارہ آپ کا خطہِ سوا اس میں ان کی جانے ہیں جو گیر دی گئی ہیں اور وہ نہایت میں اتصال کرتوں دورِ صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریکِ شہیدِ عاظم چوچویں صدی حجری میں شیخ الہند جیسا مجاہدِ عاظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے تو کہاں ہندوستان میں نہیں کہاں جزیرہِ سائرس کیا نام تھا مالٹا جزیرہِ مالٹا بہرہ روم میں اقبال کے نفس سے ہلالے کی آگ دیس ایسے غدل سرا کو چمن سے نکال دو کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے اور اسی صدی میں چودویں صدی حجری میں اقبال جیسا مفقل اسی چودویں صدی حجری میں معدودی جیسا مصنف اسی چودویں صدی حجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک تحریکی ایک چھوٹی سی مسجد وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالی شان ہو گئی ہے جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے پورا عالم اسلام آزاد ہوا کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا کہیں عرب قومیت پر کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں جلی ہیں صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کوئی سبب ہے کہ یہاں ترہاں دادے مقاصد پاس ہوئی حاکمیت اللہ کی ہے کہ ایک برنام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ سارا ماضی سامنے رکھئے اور حضور کی دی ہوئی پیشنگوئیوں کا مستقبل سامنے رکھئے ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہِ عرضی سے کچھ ہونا ہے